بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر نازلی حمید ہے میں شعبہ آپسکائنی سے کسی ساتھ 30 سال سے وابستہ ہوں پریگنٹ ومن حاملہ خواتین ہمارے پاس آتی ہیں آؤٹڈور کلینکس میں اور ان کے گھر والوں کا بہت مرغوب سوال ہے کہ ان کو خوراک میں کیا دیا جائے کیا کھانا چاہیے ان کو اور کیا نہیں کھانا چاہیے اور عام طور پر ڈاکٹرز آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جی ہیلڈی صحت مند خوراک لیجئے اور فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں فروٹس اور ویجیٹیبلز یعنی پھل اور سبزیاں ان کا استعمال زیادہ کریں گوشت وغیرہ کا استعمال بھی کریں لیکن یہ کہ بہت زیادہ جو خواتین کو یہ ایک سمجھیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے یا پریشر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر پہلے تین مہینوں میں جبکہ حاملہ خاتون کو متلی کی کیفیت ہے یا الٹی ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کھا رہی اس کو ہم یہ چیز دیتے ہیں یہ نہیں کھا رہی اس وقت میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ جی آپ اس وقت پریشرین کو بہت زیادہ پریشرائز نہ کیجئے اسے بہت زیادہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز بہت فائدہ مند نہیں بھی ہے وہ تھوڑی کم فائدہ مند بھی ہے اس بہت ہیلتی فوڈ سے جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اس وقت کھانی چاہیے لیکن اس سے اس کو متلی ہو رہی ہے اور اگر آپ کو زبردستی وہ فوڈ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو اس نے کم ہیلتی فوڈ کھائی ہے آپ کے خیال میں وہ بھی وومنٹ آؤٹ کر دے گی سو فرس 3 مونس میں خاص طور پر میں اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ جو آپ سے خوشی سے کھایا جا رہا ہے اسی کو کھائیں اور تھوڑا تھوڑا وقت پہ وقت پہ سکھائیں پیٹ کو نہ زیادہ خالی رکھیں نہ زیادہ بھریں کیونکہ زیادہ خالی پیٹ ہے اس میں بھی متلی کی کیا فیت زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ کو کوئی چیز سارا دن آپ نے کچھ نہیں کھایا اور کوئی ایک چیز آپ کو اچھی لگی اس وقت کھانے کے لیے اور آپ نے سوچا کہ اگر دام سے میں پیٹ بھر کے کھالوں تو بھرے میں پیٹ کے ساتھ بھی متلی زیادہ ہوتی ہے تو آپ ان دنوں میں اگر آپ تازہ پھل اور سبزیاں اور جوسز کا استعمال کرتے ہیں بغیر گھی کے بنے میں میٹھے لیتے ہیں تو عام طور پر ان سے متلی کم ہوتی ہے لیکن ان کو بھی اگر دام سے پیٹ بھر کے کھانے کی کوشش نہ کریں تھوڑا تھوڑا وقت پہ وقت پہ سے لیں تاکہ جو آپ لے رہی ہیں وہ حضم ہوتا رہے فولک ایسٹ کی ان دنوں میں ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے ہم حاملہ خواتین کو فولک ایسٹ سپلیمنٹس دیتے بھی ہیں جو پتے والی سبزیاں ہیں سبز پتوں والی سبزیاں اور اس کے علاوہ سٹرک جو سٹرس فوڈز ہیں ان میں اس کے علاوہ ادرک وغیرہ جو ہے اس میں فولک ایسٹ کی کوانٹیٹی بہتر ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو ڈائیٹری سپلیمنٹ دیتے ہیں کیونکہ عام طور پر ہماری غزہ اتنی شاید پوری فولک ایسٹ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتی پھر آپ اگلے تین مہینوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور اگلے بلکہ چھے مہینوں میں کہنا چاہیے کہ داخل ہو جاتی ہیں اس میں آپ کو ایک براؤڈ کیٹیگری یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ کی جو بھی غزہ ہے وہ ایک بیلنس خوراک ہونی چاہیے یعنی اس کے اندر آپ نے پروٹینز بھی لینی ہے جس میں لہمیات گوشت وغیرہ ہیں انڈے آ جاتے ہیں ڈالے آ جاتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں آپ نے سبزیاں بھی لینی ہے آپ نے پھل بھی لینا ہے لیکن آپ نے ان سب میں کچھ اور آپ نے دودھ بھی استعمال کرنا ہے لیکن آپ نے ان سب میں کچھ اتیاد کرنی ہے ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اگر وہ کس فرم میں پہنچا سکتی ہے نقصان مثال کے طور پر آپ گوشت کی بات کر رہی ہیں تو گوشت کھانا پریگننسی میں ہیلتی ہے ہم آپ کو انکاریج کرتے ہیں لیکن اگر آپ انڈرکوکٹ فوڈ لے رہی ہیں رو ہے گوشت کچھا ہے صحیح سے پکاوا نہیں ہے یا فروزن آپ نے امیچ نکالا تھا اور اس کو پھر آپ نے ٹھیک سے گرم نہیں کیا مایکروویویو میں تھوڑا سا گرم کیا اور وہ اندر سے اس کی بوٹیاں ٹھنڈی ہیں تو اس صورت میں اس کے اندر جراسیم ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو صحیح سے پکایا نہیں ہے تو اس کے اندر جراسیم ہو سکتے ہیں خاص طور پر ٹاکسو پلازموسیز ایک انفیکشن ہے جو کہ انککٹ میٹ سے لگتا ہے تو اسی طرح یعنی میٹ کھانے کا ہم آپ کو ایڈوائز بھی کریں لیکن میٹ کو انککٹ یا انہائجینک کنڈیشنز میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح بزار سے جو کول میٹ ملتے ہیں آج کل جیسے فاسٹ فوڈ کھانے کا یا برگرز اور بزار سے جا کے برگرز وغیرہ لینے کا بہت رواج ہے سینڈوچز اور ان کے اندر عام طور پر کول میٹ کے سلائسز لگے ہوتے ہیں تو وہ پرگننسی میں کھانا بہت انکاریجنگ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مطلب جراسیم ہو سکتے ہیں سالمنیلا وغیرہ یا ایک اولائز جو کہ آپ کو فوڈ پویزنگ کر سکتے ہیں اور پھر فوڈ پویزنگ پریگننسی میں ہو تو زہرہ حاملہ خباتین کے لئے اس کو ٹولریٹ کرنا اور بھی مشکل ہے سبزیاں اور پھل جب میں آپ کو استعمال کرنے کا کہہ رہی ہوں تو امپورٹن بات یہ ہے کہ ان کو بھی اچھے سے دھو کر استعمال کریں اگر ان کے اوپر مٹی لگی بھی ہے اور ان کو اپنے اچھے سے دھویا نہیں ہے تو ان کو بھی آپ نے زہرہ جب زمین سے نکالا ہے تو ان کے ساتھ بھی جراسیم ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی پھر وہ ہیلڈی فوڈ بھی آپ کے لئے انہیلڈی بن جائے گا تو آپ نے اس کو بھی اسی طرح دودھ کا استعمال جو ہے دودھ کو بھی اچھے سے اُبال کر استعمال کریں یا پیسچرائزڈ ملک جس کو ہے وہ استعمال کریں ان پیسچرائزڈ کسی بھی فارم میں آپ کو دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے یا بغیر ابلہوا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر جراسیم ہو سکتے ہیں جو کہ دودھ کو اُبالنے سے ختم ہو جاتے ہیں تو اُبلا ہوا دودھ ہی استعمال کرنا چاہیے اگر آپ سے فریش دودھ نہیں پیا جا رہا آپ اسے فلیور کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی طرح سے میک شیخ اس کا بنا سکتے ہیں اس میں مختلف پھل ڈال کے بنا سکتے ہیں آپ اس میں نٹس وغیرہ ڈال کے اس دودھ کو ایک انٹریسٹنگ فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سے نہیں دودھ لیا جا رہا آپ اسے یوگرٹ کی فارم میں لینا چاہتے ہیں آپ یوگرٹ میں مختلف پھال بغیرہ ملا کر لے سکتے ہیں سو آپ کا کیلشیم کانٹینٹ اس کے ساتھ پورا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو زافی کیلشیم بھی دیتے ہیں لیکن بہرحالہ آپ اس طرح سے اپنی ڈائیٹ میں جتنا اچھا اس کو کانٹینٹ لے سکتے ہیں وہ اسی طرح مچھلی ہے مچھلی کے بارے میں بہت سوال آتا ہے کہ مچھلی کھانی چاہیے یا نہیں سو مچھلی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جیسے سوشی ہے ریلیٹیبلی انککٹ ہوتی ہے وہ سو اس طرح سے نہ لیں آپ اچھی طرح سے پکیوی مچھلی لیجیے مچھلی سمندری مچھلی کے بارے میں خاص طور پر یہ ہے کہ اس کا مرکری کانٹینٹ ہوتا ہے ہائے سو مرکری کانٹینٹ کی وجہ سے بچے کے ذہن کے اوپر اثر ہو سکتا ہے سو اس لیے ہم آپ کو یہ خاص طور پر بتاتے ہیں کہ پریگنسی میں اگر آپ مچھلی استعمال کر رہے ہیں تو وہ ویلککڈ ہو دریائی مچھلی ہو اور پلس یہ کہ بہت زیادہ frequent استعمال اس کا نہ کریں یعنی آپ اگر آپ دو افتے میں ایک دفا مچھلی دے رہی ہیں تو that should be okay it should not be آئیے نہیں کہ ہر روز آپ مچھلی ہی کھائے چلے جارہی ہیں تو کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پھر خاص طور پر کیفین کی رسٹرکشن جو ہے وہ ہم آپ کو اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گی کیفین چائے میں کافی میں چاکلیٹس میں جو fizzy ڈرنگس ہیں ان کے اندر سب کے اندر کیفین موجود ہوتی ہے so کیفین دو سو میلی گرام پر ڈے سے زیادہ نہیں لینی چاہیے so دو سو میلی گرام کا آپ کو کیسے آئیڈیا ہوگا اگر آپ کوئی بھی fizzy ڈرنگ لیتی ہیں اس کی ایک باٹل لیتی ہیں تو اس میں عام طور پر 60 سے 80 میلی گرام تک کیفین ہوتی ہے چاہے کہ ایک cup میں ایوریج 30 میلی گرام کیفین ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے بہت تیز پتیلہ ڈال دیا تو اس کی طرح کوفی میں اگر آپ انسٹنٹ کوفی کا ایک cup استعمال کرتی ہیں تو 60 میلی گرام ہے لیکن اگر آپ ایکسپریسو کوفی لیتی ہیں تو تقریباً 80 سے 100 میلی گرام کیفین اس کے اندر شامل ہے so on the whole آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک دن میں اگر ایک سے دو cup چائے لے رہی ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ چائے بہت زیادہ کوفی یا بہت زیادہ fizzy ڈرنگس کئی couples آتے ہیں تو اس میں husband یہ complaint کھا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو پورا دن صرف پانی پیتی نہیں ہے صرف پیپسی پیتی رہتی ہیں تو وہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہے ہم آپ کو absolutely ان چیزوں سے منع نہیں کرتے لیکن ان چیزوں کو main آپ کی ڈائٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے یا اتنا زیادہ نہیں لینا چاہیے ہاں کبھی ایک کا دکھ کا craving ہے کیونکہ پرگننسی میں کچھ خاص فوڈ کے لیے craving بھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے آپ نے بیچ میں کچھ سپس لے لیے بیچ میں دن میں ایک دفعہ لے لیا it's okay it's fine it shouldn't be a problem لیکن اگر آپ اسے بہت زیادہ لے رہے ہیں تو پھر وہ fizzy drinks جو ہے وہ آپ کی یا کیفین جو ہے وہ آپ کی کیلشیم کی absorption کو بھی روکتی ہے تو آپ اور جو چیزیں healthy کھا رہی ہیں اس کو بھی وہ فائدہ آپ کو پہنچانے سے روکتی ہے تو یہ on the whole ایک نٹ شیل میں ہے کہ ہم جو آپ کو بتاتے ہیں یعنی اسی طرح اگر انڈے وغیرہ ہیں تو انڈے بھی half cooked نہیں ہونے چاہیے انڈے بھی preferably اگر آپ دیسی چکن کے استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور پھر انہیں cooked لیں raw form میں انڈا بھی آپ کو نہیں لینا چاہیے یا crack انڈا یا جس کے اوپر مٹی لگی بھی اور اس کو دھوے بغیر آپ نے توڑ کے اسی طرح تو یہ اس form میں نہیں لینا چاہیے so hygienic principles کو ذہن میں رکھئے کھانے کو اچھے طریقے سے پکا کر استعمال کیجئے overcooked چیزوں کو نہ کریں ہاں green leafy vegetables جب ہم کہتے ہیں کہ پالک iron rich ہے لیکن اس کو بھون بھون کے اس کا iron content ختم کر دیتے ہیں تو وہ اگر ہم نے نہیں کرنا لیکن ہم نے اگر سبزیوں کو under cooked رکھتا ہے سبزیاں آپ under cooked use کر سکتے ہیں بلکہ raw use کر سکتے ہیں تو ان کو اچھے سے wash ضرور کریں تاکہ ان کے اوپر سے کوئی اگر موزر چیزیں ہیں تو وہ wash ہو جائیں thank you very much